حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ ویرل ویڈیوز لے کر کے حاضر ہوا ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا ناظرین گرامی سب سے پہلے کس طرح سے نفرت پھیلانے کے لیے یا پھر کوئی منظم سازش شاہد ہو رہی ہے کہ گھر گھر ہندو طوا تنظیموں کی جانب سے تریشول اور ہتیار بجندل کی جانب سے وشوہ ہندو پریشت کی جانب سے الگ الگ طرح کے ہر مہنے میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی علاقے سے ویڈیوز آتی ہیں تفصیلات آتی ہیں لیکن ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کاروائی نہ کیا جانے کی وجہ سے اس وقت بہت ہی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اعتراضات کیا جا رہے ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے بھارت میں اور کیا ضرورت ہے اس طرح ہتیاروں کے تقسیم کرنے کی اور وہ بھی دندہارے پورے اعلان کے ساتھ مسلم مخالب بیانات دے کر کے ہتیارات دیے جاتے ہیں اس وقت جو تصاویر آپ ہندو تو آج کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ویڈیو آئی ہے رکشہ کرنے کی اور ملک و وطن کی رکشہ کرنے کی قسم دلانے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو ایک مخصوص مذہب کو نشانے پر لے کر کے تمام چیزوں کو تقسیم کرنے کی تفصیلات حاصل ہو رہی ہیں آخر کب ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تصاویر ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ناظرین گرامی ہندو توہ کی ذہنیت کس قدر جو ہے غلازت بھری ہوئی ہے اس کے ایک تصویر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں جو سنگھی ذہن کے لوگ ہیں انہوں نے ترکیہ اور سیریا میں آنے والے زلزلے کی خوشیاں منا رہے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنا بنا کر کے سوشل میڈیا میں شیئر کر رہے ہیں صرف اور صرف مسلم کنٹریز میں زلزل آنے اور انتخال کرنے والے مسلمانوں اور اس طرح سے جو ہے سی جے ورلیمین نے جو آسٹریلین جنرلسٹ ہے انہوں نے اس پر ایک خصوصی تفسرہ کر کے جو ہے اس کو شائع کرنی کی کوشش کی ہے جہاں سے ہم یہ تفسرات آپ لوگ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ان کی ذہن میں بھری ہوئی غلازت ان کی دشمنی اور آدعوت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے ناظرین گرامی کس طرح مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور غریبوں کو گھر تو نہیں دی جا رہے ہیں لیکن جن کے پاس گھر ہیں ان سے چھین لیے جا رہے ہیں دہنی میں ایک بار پھر بلڈوزر کا دہشت عام ہو چکا ہے یہاں پر بلڈوزر استعمال کرتے ہوئے غریب مسلمانوں کے مکانات گرائے جا رہے ہیں اب یہ لوگ کہاں جائیں گے اپنی زندگی کیسے گزاریں گے ان کے سلسلچت چھین لیا گیا ہے مختلف علاقوں سے اس وقت غیر قانونی تجاوزات کہتے ہوئے یہاں کے پولیس کو سامنے رکھتے ہوئے غریبوں کو بے گھر کرنی کی لگاتار کوشش جاری ہیں اور اماملہ محرولی کا ہے اور بھی بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے یہ صورتحال ناظرین گرامی غریبوں کو آسرہ بننے کے بجائے ان کی بددوائیں لے رہے ہیں ظالم حکومت والے آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانیہ آپ کو لے چلوں اور وہ یہ ہے کہ ٹیلے والی مسجد پر متعصبوں کی جو نظر آئیں اور یہاں کے ایک عدالت نے جو سنوائی کے لیے اس عرضی کو منظور کر لیا ہے اس ٹیلے والی مسجد کے بارے میں آپ کی اس کو تاریخ کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے اور انزیب کے زمانے میں سولہ سو اٹھاون سے سولہ سو ساٹھ کے درمیان میں اس مسجد کو بنایا گیا اور معلوم ہونا چاہیے کہ بریٹش کے زمانے میں جب جنگ آزادی لڑ رہی تھی اس موقع پر بھی آنکے طلبہ اس ملحقہ مدرسے کے طلبہ نے جو اپنے جانے دی تھی جو ایک درق تھا اس میں مسلمانوں کو لٹکایا گیا تھا پھانسی دی گئی تھی آج اسی تاریخ کی موجود پر متعصب ہندو تو اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر دعویٰ ٹھوک کر کے اس پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہیں اس طرح سے لوگوں کو تاریخ بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے نازنگرامی نازنگرامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ عالمی اقوط و بھائیچارے کیلئے ہندوستان ہمیشہ پیش پیش رہا ہم نے وہ تصویر دکھائی آپ لوگوں کے سامنے کیس طرح سے اپنی دشمنی کا ثبوت پیش کر رہے یہ بھی ہندوستان کی تصویر ہے اور وہی پر ترکیہ اور شام کی امداد کیلئے کس طرح سے بھارت کی حکومت نے ساتھویں پرواز کو بھی آج روانہ کر دیا ہے جہاں نازنگرامی فوجی ہیوی لفٹ تیارہ پیتیش ٹن سے زیادہ امدادی سامان کے ساتھ زلزلہ زدہ ترکیہ اور شام کے لئے بھیج دیا ہے ہندوستان نے زلزلے کے متاثرین کے مدد کیلئے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں مسکرہ زلزلے کے دوران نازنگرامی اب تک کی ریپورٹ کے مطابق پچیس ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ابھی تک رہت رسانی کا کام جاری ہے نازنگرامی جب آپ حکومت کی طرف داری کرتے ہیں یا حکومت کی بات مانتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ کو انعام ضرور ملتا ہے ایسے کئی سپریم کورٹ کے سابق ججس جو سبکدوش ہوتے ہیں ہو چکے ہیں اپنے عہدے سے ان کو انعامات ملتے ہوئے دیکھا اب انہی کی ایک فہرس میں ایک اور نام شائع ہو چکا ہے جن کا نام ہے سابق جسٹس یس عبدالنظیر جی ہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس یس عبدالنظیر صاحب کو آنڈرہ پردیش کا گورنر مقرر کر دیا ہے جسٹس نظیر چار جنوری دوہزاد تئیس کو ریٹائر ہوئے جسٹس عبدالنظیر بابری مسجد ایودیہ تنازی پر فیصلہ سنانے والی سپریم کورٹ کی بنچ کا حصہ تھے اس کے علاوہ وہ یہ انہی نشیس میں تین طلاق دینے اور نوربندی کے معاملے پر فیصلہ سنانے والی بنچ کا بھی حصہ تھے جسٹس نظیر کو فروری دوہزاد سترہ میں کرناٹک ہائے کورٹ سے سپریم کورٹ میں ترقی دی گئی تھی سپریم کورٹ میں وہ کئی ایسی بنچوں کا حصہ رہے جنہوں نے نمائی معاملوں پر فیصلہ سنائے ہیں اور جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا ان کا نام بھی سامنے آیا تو اس وقت جو الگ طرح کی تفسیر آئے تھے اب جب ان کو گورنر بنایا گیا ہے تو سوشل میڈیا میں تنقیدی تجزیوں کی ایک بھرمار ہو چکی ہے ناظر نگرامی در زلزلہ زدہ ترکی کے انتاکیا میں ریسکیو سرش ٹیم لوگوں کو بچانے کے لئے ہمارے وقت متعلق ہے کیونکہ ملک میں ہلاکتوں کی تعداد پچیسزاز سے زائد ہو چکی ہے انتاکیا ترکی کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے اب وہ ملوے کا ڈھیر بن چکا ہے رہائشی اپنے خوابوں کے گھروں کی تباہی کو رات میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انتاکیا کے وہ مکانہ جو کسی نہ کسی طرح زلزلی کی شیزت سے محفوظ رہے گئے انہیں منحدم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے لئے خطرناک ہو گیا لوگ غمزدہ دل سے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں گھروں سے محروم خواتین کھلے آسمان تلے آلاو کی مدد سے اپنے گھروں سے ملبا نکلتے دیکھ رہی ہیں لگ جری کارے بھی زلزلے سے نہ بس سکی اور ملبے میں تبدیل ہو چکی ہیں ناظرین گرامی در کینڑا کے وزیراعظم جیسٹر ٹرودو نے شمالی امریکہ کی فضائی حدود میں ایک اور مشتبہ چیز کو مار گرائے جانے کی تجدیق کی ہے وزیراعظم جیسٹر ٹرودو نے کہا کہ تازہ تلین مشتبہ شہنے کینڈا کی فضائی حدود کی خلاف عرضی کی ہے اور اسے کینڈا کی شمالی مغرب حدود میں واقع یوکون پر مار گرائے گیا ہے جیسٹر ٹرودے کے مطابق کینڈا امریکہ دونوں ملکوں کی تیاری اس نامعلوم شہ کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کرتے رہے ہیں تاہم امریکی لڑاکہ تیارے ایف ٹونٹی ٹو نے اسے ڈھون نکالا ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران شمالی امریکہ میں مار گرائے جانے والی تیسری نامعلوم شہ ہے اور امریکی فضائی نے گوشتہ ہفتے اپنی سمندری حدود میں ایک چینی غبار کو تباہ کر دیا تھا جبکہ دو روز قبل جمعہ پوالاسکا سے ایک چھوٹی کار کے سائز کی ایک نامعلوم شہ کو مار گرائے تھا بہتا ہے ایف ناظر نگرامی آپ کو تو معلوم ہے کہ کوریا اور چینہ پر ہمیشہ سے الزام لگتے رہے ہیں کہ وہ غباروں کے ذریعے سے اور الگ الگ طرح کے ڈرون کے ذریعے سے دیگر ممالک کی جاسوسی کرتے ہیں اور اس وقت بھی جو ان ممالک کا شک انہی ممالک کی جانب جا رہا ہے بہتا ہے ایف ناظر نگرامی مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہو السلام علیکم وآلہ وسلم عظیمت جرعہ تو حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعہ تو حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فیتے نوں کو